اسلام علیکم نیو اور بہت ہی خوبصورت سا سمرز کے لیے میں ڈوبٹر ڈیزائن آج آپ کو بتاؤں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا ڈیزائن میں نے ہاف ریڈی کر لیا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس کو کس طرح سے بنائیں گے آپ اسے لون پہ کارٹن پہ نیٹ پہ کسی بھی فیبرک پہ بنا سکتے ہیں بہت پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا لیں کیونکہ پھر آپ بھول جاتے ہیں اور آپ کو میری جو ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشن نہیں ملتی آپ کومنٹس میں لکھتے ہیں مجھے ایسا ڈوبٹر سکھا دیں مجھے ایسا دکھا دیں جبکہ ہم آلریڈی وہ ویڈیوز ڈال چکے ہوتے تو آپ ہماری پلی لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں سو فرنس میں نیٹ پریفر کرتی ہوں اور اس لئے میں آج نیٹ کا ڈوبٹر بنا رہی ہوں آپ اگین این اگین ایم سینگ دیٹ یو کن میک دس ڈیزائن آن لون کارٹن یعنی سمر کا کوئی بھی ڈوبٹر آپ اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ دیکھئے آپ کے پاس ہے نیٹ ٹو پوائنٹ فائی میٹرز کا ڈوبٹر ملتا ہے اگر چھوٹی لڑکیاں بنا رہی ہیں بہت بڑے ڈوبٹر آپ نہیں لیتے چڑائی کم کر لیں میں فل چڑائی رکھتی ہوں جیسے کہ ہم گرین ڈریس کے ساتھ بنا رہے ہیں گرین ڈریس کے ساتھ میں نے جو ایکسٹرا کپڑا لیا ہے وہ ون میٹر لیا ہے یہ دیکھیں ون میٹر ایکسٹرا فیبرک لے لیجئے اور اس کے ساتھ جس طرح کا کلر کا آپ کا ڈریس ہے اس طرح کا آپ نے کپڑا لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کی لانگ سٹرپس کاٹ لینی ہے اس طرح سے لمبی لمبی سٹرپس کاٹ لیں خیر ہے چھوٹی بھی کٹتے ہیں کیونکہ میں جوڑ لگا کے ان سب کو آپس میں جوڑ دوں گی چڑائی آپ کی سٹرپ کی کیا ہونی چاہیے ٹو انچز ٹو انچز چڑائی ہوگی اور لمبائی میں جتنی لمبی سٹرپس آپ سے کٹتی ہیں کٹ لیں کیونکہ بعد میں ہم ان ساری سٹرپس کو آپس میں جوڑ دیں گے جیسے دیکھیں میں نے کچھ تھوڑی بہت جوڑی بھی ہوئی ہے یہ اب میں نے دونوں سائیڈوں پر کیونکہ لگانا ہے تو جتنا بڑا آپ لگانا چاہتے ہیں آپ چاہے تو ٹو میٹرز کا لے لیں تھوڑا زیادہ بڑا لگا لیں ٹھیک ہے اچھا چلیں اب میں اس کو بناتی ہوں اب سٹرپ کیسے بنانی ہے سائیڈ سے تھوڑا سا فولڈ کریں گے اندر کی طرف اور اس طرح سے سٹچ کر لیں گے ویٹ کتنی رکھی میں نے چڑائی کتنی رکھی سٹرپ کی ٹو انچز رکھی لیندھ آپ کی مرضی ہے اب یہ معنی ہے کیونکہ دونوں سائیڈوں پر بنانا ہے تو ون میٹر میں آلموسٹ آپ کا ایک بن جائے گا اور اگر آپ چھوٹا بنا رہے ہیں تو آپ کو یعنی کہ پورے دوبٹے کے لیے آپ کو ٹو میٹرز کا کپڑا چاہیے ہوگا ایکسٹرا جس کا آپ دوبٹا ڈیزائن بنائیں گے اب میں اپنی ایک فروک میں نے خریدیا اس کے ساتھ میں بناؤں گی تو میں آپ کو وہ کمیونٹی ٹیب میں آپ پچرز دیکھا کریں سٹوریز میں دیکھا کریں انسٹرگرام پہ دیکھا کریں فیس بک پہ تو میں وہاں پہ شیئر کر دوں گی کہ میں نے جو دوبٹا ڈیزائن کروایا ہے وہ کس طرح کا کروایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے جتنی بھی سٹرپس ہیں فرنڈز وہ آپ آپ اس میں جوڑ لیجئے گا پہلے یہ دیکھیں یہ میں نے جوڑ لگایا جوڑ کے ایسے سمپل دونوں سٹرپس کے رکھیں سلائی کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس پوری لمبی لونگ سٹرپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دونوں سٹرپس سے جوڑنا ہے اور بیچ میں میں نے کافی سارے جوڑ لگائے ہیں بہت زیادہ جوڑ نہیں لگانے پڑیں گے آپ کو ایک میٹر آپ کی ایک سٹرپس کے لیے ہوگا اور دوسرا میٹر آپ کی لیے دوسری سٹرپس کے لیے ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ کافی بڑے بنتے ہیں یہ تو آپ نے پوری ایک لمبی سٹرپ تیار کرنی ہے تیکریباً ون تھرٹی ون فورٹی انچز کی جو ہے یہ بنی ہوگی اگر آپ ٹوٹل کریں تو ٹھیک ہے لمبی سٹرپ آپ نے تیار کرنی ہے دونوں سائیڈوں سے اس کی سٹرچنگ کر لینی ہے اور سٹرچنگ کرنے سے پہلے آپ نے ساری سٹرپس کو آپس میں جوڑ لینا ہے میں اگین اگین آپ کو اس لیے بتاتی ہوں چیزیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے کیا آپ نے بنانا کس طرح سے ہے گرمیوں میں مسلی وائٹ کلر کے دوبٹے چلتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں اپنے کپڑوں کو دیکھیں کہ کس طرح کے ہیں اور اس کے ساتھ کون سا کلر اچھا لے گا already میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو بھی ڈریس آپ پہنیں گے اس کے ساتھ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دوبٹا آپ کا تھوڑا ڈیفرنٹ کلر کا ہو جو کلر سب سے کم ہوگا جیسے گرین فروک میں وائٹ کلر کے ڈاٹس تھے تو میں نے وہ کلر چوز کر کے اس کا دوبٹا ڈیزائن کیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس لانگ سٹرپ تیار ہو چکی ہے بیچ میں میں نے جوڑ بھی لگائے ہوئے ہیں اس طرح سے ون میٹر میں یہ پورا سٹرپ میرے پاس ریڈی ہو گیا اور یہ ایک سائٹ کے لیے ہے اب جو آپ دوسری سائٹ پہ بنائیں گے وہ آپ نے اسی طرح کا سیم بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ ون سائٹ کے لیے ہے دوبٹے کی اب دوسرا بھی آپ نے اسی طرح سے ریڈی کر لینا ہے لانگ سٹرپ تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب میں آپ کو پہلے پیٹرن بتاؤں گی فری پیٹرن ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہت ایزی کر دیا ہے آپ کے لیے اگر آپ پیٹرن پہ دیکھ لیں گے سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ اسے دوبٹے پہ آپ لگائیں گے کیسے اب سپوز کریں یہ آپ کا دوبٹہ ہے ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ فائی میٹرز کا یہ اس کی لیندھ ہے یہ اس کی ویٹھ ہے پہلے آپ اس کو اس طرح سے فولڈ کریں اور اسے اچھے سے آپ نے یہاں پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو پریس کر لیں گے پھر میں اس کو دوبارہ سے فولڈ کروں گی اور اس کو میں پریس کر لوں گی سپیشلی یہ جو سائٹس ہیں نا ان کو مجھے پتا چلے چار حصوں پر ڈوائیڈ ہویا ہے ہم میں نے ڈیزائن بنانا ہے دو حصوں کو ہم بالکل چھوڑ دیں گے اور انڈ والے حصے پہ ہم نے تقریبا تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ کے اس میں ہم نے ایک پورا سرکل بنانا ہوگا یہ بنا کے آپ نے اس کو ٹو انچز کا ڈسٹنس رکھ کے ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے اسی طرح سیم ڈیزائن ادھر بھی بنائیں گے ایک دو تین یہ دوسرا میں نے تھوڑا بڑا بنا دیا ہے جتنی بڑی سٹرپ ہوگی آپ چاہے تو چار بنا سکے لیکن چار پھر بہت زیادہ اچھے نہیں لگیں گے ٹھیک ہے تین بنا لیجئے گا اور یہاں آکے ہم اس کو ختم کر دیں گے اب دونوں آپ نے سیم بنا لیے سٹارٹنگ میں جو دو وہ ہیں اس میں آپ نے ٹو انچز کا دسٹنس رکھنا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے دسٹنس رکھنا ہے جو لاسٹ ٹرپ کا ہوگا وہ ٹری انچز رکھنا ہے کیونکہ ہم اسے پھیلا دیں گے اب میں اپنے ڈووٹے کو سیم اگزیکلی ویسے ہی پریس کر لیتی ہوں لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کے کورنرز خراب ہوئے ہیں تو میں سارے سائٹس پہ کورنر خراب کر دیتی ہوں کبھی آپ سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے تو مجھ سے بھی کبھی ہو جاتی ایک دو ویڈیو اور میں جلدی بول رہی تھی کیونکہ ایکچھلی میں ویڈیو پہلے بنا لیتی اور وائس آف بعد میں کرتی ہوں اچھا چلیں جائے میں نے ڈووٹا سائیڈو سے کٹ لیا ہے اب میں اس کو فولڈ کر پریس کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں فور حصے ہو گئے ٹھیک ہے فور حصے اب دیکھیں یہاں سے پھر وہی بات کہ یہاں صحیح سے کٹا نہیں ہوا میں یہاں کٹ لیتی ہوں ایکسٹرا یہ ایکچولی تھان میں لیا تھا پھر جب میں نے کٹ کی تو یہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا وہ خیر ہے انڈ میں ہم اس کی پائپنگ کر لیں گے تو وہ برا نہیں لگے چلیں اب یہ فور سائیڈ میں کھولی ہیں اور کھول کے میں آجاتی ہوں اپنی پہلی والی سائیڈ پہ یا میں ڈاڈ لگاؤں گی پھر میں نے ٹو انچز کا ڈسٹنس رکھ کے میں ایک سرکل بنا لینا ہے فرنس جو مارکر میں یوز کری ہوں یہ واش بل ہے آپ اسے ہینڈ واش کر سکتے ہیں آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ مارکر کوئی ایسی رکھنا ہے پھر اسی طرح آپ پورا سرکل ڈراؤ کر لیں ٹھیک ہے دو انچز کا ڈسٹنس رکھ جیسے کہ میں آپ سی ویڈیوز میں تاجیئے انچی ٹیپ کو رکھتے رکھتے یا آپ ڈوٹس لگا لیں پھر آپ نے دوسرے میں بھی ٹو اور لازٹ والے میں آپ نے ٹری رکھ رکھ طرح سے پورا پیٹرن آپ کا اس طرح سے ایک دو اور تین میں ڈراؤ ہو جائے گا آپ چاہے تو آپ اسے چار میں لے کے آسکتے جتنی لمبی آپ کے سٹریپ ہے وہ لمبی بہت لمبی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں چنٹے بھی آئیں گی تو پھر وہ جو ہو گا اس طرح نہیں رہے گا میں آپ کو رف کر کے دے رہی ہوں لیکن آپ نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ آپ اس کو 2 inches 2 inches سے دراؤ کریں اور پھر میں آپ کو سٹریپ لگانا سکھاتی ہوں جو کہ مین کام ہے اس کا کہ آپ نے کس طرح سے کمپلیٹ کرنی اگر آپ زیادہ لمبا کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اس کا بورڈر پہ ہو چلیں اب میٹ پوائنٹ پہ جو آپ نے پوائنٹ لگایا تھا اس طرح سے آپ نے یہاں آپ نے کس طرح سے سٹیچ کرنا ہے آپ یہ دیکھیں آپ نے چنٹ بنانی ہے اس کی سائیڈ آپ نے رکھنی ہے جو دوسری آپ اس کے ساتھ بنائیں گے وہ آپ نے دوسری سائیڈ پہ رکھنی ہے دیکھیں پہلے ہم اس سائیڈ پہ رکھیں گے اور اس کو سٹیچ کر لیں گے اور اس ہم نے سائیڈ پہ رکھنی یعنی ایک فلاور ہوگا جس کی دونوں سائیڈ سائیڈ پہ ہوں گی ایک باکس آپ بنا لیں گے اس طرح کر کے آگے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ سمجھ جائیں اس سرکل پہ ہم لیتے آئیں گے جو سرکل ہم نے ڈراؤ کیے کیا پہلے آپ نے اس سائیڈ پہ سٹچ کیا اس طرح سے رکھا دوسرا اس سائیڈ پہ رکھا اور آپ نے درمیان میں سلائی مار نی اس کے سلائی لگانی ہے اس طرح میں سرکل میں لیتی آؤں گی میں کور کرنے کے لیے میں اگر کروں گی تا کہ آپ کو کو موڑنا ہے تو کس طرح نیچے ڈوٹس یا کوئی ایسی چیز لگی ہو جس سے آپ کو نظر آرہا ہو کہ آپ نے کہاں کہاں کرنا ہے ٹھیک جی فرنڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینڈ آگیا میں اس کو کس طرح سے فولڈ کر میں اس کو کٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو بلیک بلیک نظر آرہ ہے فرنڈز میں ہینڈ واش کروں گی ہینڈ واش کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا س صرف لے لیں اور اس کو آپ نے ہلکے سے صاف کر لی رہا ہے کوشش کیجئے گا اگر آپ چاک مل جاتا ہے جو ٹیلر یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی اچھا ہو جائے گا اور پھر آپ دھونا نہیں پڑے گا بے شک آپ دھولیں گے تو ایسی چیز یہ دیکھیں اس سو بیوٹیفول اس بیوٹیفول اس سرکل آپ نے دوسری سائٹ پہ بنا لینا ہے پہلے دو سرکل میں میں 2 انچز رکھا تھا اور سرکل میں میں 3 انچز رکھا تھا صرف اس کے بورڈر پہ لیس بچ گئی تھی تو میں سوچ کہ میں دوبٹے کے اس پس لگا لیتی ہوں تو یہ بڑی چوڑی لیس ہے اور اس کو میں یہاں پہ سارا اس کے بورڈرز پہ لگاؤں گی یہ بھی آپ کو یہ ہے کہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اس طرح کی جو لیس ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے لگاتے ہیں چلیں فرنس یہ دیکھیں میں نے سائیڈوں سے اس کو بلکل اب جب اس کا انڈ آج جائے گا پھر ہم اندر سے سلائی کریں گے سپ بورڈرز پہ لگائیے گا اور بیچ میں نہ لگائی گا کیونکہ بڑی چوڑی لیس ہے تو پھر آپ جو مین ڈیزائن ہے وہ چھپ جائے گا اور وائٹ کلر کی لیس میں اس لئے یوز کیا ہے کیونکہ کپڑوں میں وائٹ کلر یوز کیا گیا ہے اب یہاں سے بھی ہم نے اس کو ہلکے سے فولڈ کرنا ہے سیم یہی چیز آپ نے دوسری سائیڈ پہ بھی کرنی ہے اس طرح سے آپ کا ڈوبٹا ہو جائے گا ریڈی میں آپ کو انڈ میں بہت ہی طریقے سے دکھاتی ہوں کہ اس کی بیک سائیڈ اور فرن سائیڈ دونوں کیسی لگیں جب یہ پورا تیار ہو جائے گا تو فرنس بہت ہی ایزی لی آپ اس کو گھر بنا سکتے ہیں اپنے کپڑوں کو دیکھیں کس طرح کے ہیں اپنی ڈیزائننگ خود کیا کریں برینڈز کے اور جسرے کپڑوں کو لینے کے بجائے دوبٹے تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملیں گے بہت اچھے اور خوبصورت تو اس لیے ہمارا جو کام ہے بہت یونیک اور دیفرنٹ ہے کیونکہ دوبٹے بناناز نہیں سکھائے جاتے اور جو دوبٹا ہوتا ہے جو سوٹ ہوتا ہے جو آپ کے کپڑے ہیں ان کو کام پلیمنٹ کرتا ہے جتنا اچھا اور خوبصورت دوبٹا ہوگا اتنے زیادہ آپ کے برینڈز کے کپڑے ہیں یا آپ کے فینسی کپڑے یا آپ کے سمپل کیجول ویر کی سمپل سی وائٹ کمیز بھی ہے اس کے ساتھ اگر دوبٹا اچھا ہے تو وہ بہت پیارا لگے گا اور اگر وہ ہنڈ میڈ ہے ہاتھ سے بنایا گیا تو سونے پر سوہاگا ہو جائے گا چلے سائیڈ ہیں اس کو آپ سمپل بورڈرز کو سٹیچ کر لینا ہے ایک نیڈ لک دینے کے لیے اچھا ایک آپ کو یہ دوں گی کہ اگر آپ لیس نہیں لگانا چاہتے اور بہت ہی سمپل سا دوبٹا بنانا چاہتے بہت شک لیس نہ لگائیے آپ لیس کی جگہ آپ سمپل پیکو کروا سکتے ہیں سمپل پلین ڈوبٹا بنا سکتے ہیں پہلے میرا ارادہ یہ بھی تھا لیکن کیونکہ مجھے ویڈیو بنانی تھی اور میں پیکو نہیں کروانا چاہ رہی تھی میں لیس کا استعمال کیا فرنس بہت اگر آپ اس کو سمپل پیکو کروائیں گے تو دیکھ بہت پیارا لگے گرمیوں ریڈی کر لی ہے سیم یہ سائی آپ کی دوسری سائی پہ گے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگے گا آپ دریس کے ساتھ آپ گرین فراک کے ساتھ بنایا گیا ہے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اگر تو آپ کو یہ میرا آئیڈیا اچھا لگ ہے تو آپ بنائیے گا اور اگر آپ ڈوبٹے بناتے ہیں ہمارے تو پلیز آپ مجھ سے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ شیئر ضرور کیا کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں اور ہماری ویڈیوز کو ایک سب سے ضروری چیز کے شیئر کیا کریں کیونکہ شیئرنگ سے ہی بیل آئیکن دبانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری ویڈیوز ٹائم پہ ملیں گی تین کیو سو مچ پور ویڈیو فرنس آج میری ٹنگ ہے وہ بہت زیادہ سلیپ ہو ہو رہی ہے بھر سو کے آپ کیونکہ ہمارے سبسکرائبر ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے پھر بھی ہم آپ کے ساتھ اچھے پیارے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن شیئر کرتے ہیں اللہ حافظ